اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرد سنگے توڑیر سٹوڈنٹس آگے اس نیو ویڈیو میں میں آپ کو ہیلت سرمیس اکیڈمی اسلامباد کرویشن کے تمام تار معلومات پروائید کریں گے کہ اس اکیڈمی میں کون کون سے پروگرم آفر کروی جاتے ہیں ان کا الیجیبیٹی کا ایٹی رہے کیا ہے ان کا فی سریکچر کیا ہے اپنے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کا مکمل پروسس ان کی تمام تار معلومات اس ویڈیو میں آپ کا ساتھ شیئر کریں گے تو یہ سٹوڈنٹس یاد رہے کہ ہیلت سرمیس اکیڈمی ایک گورنمنٹ سیکٹر کا انسٹیٹوڈ ہے جو اسلامباد میں واقع ہے اس میں مختلف انگریجیوئر ڈگری پروگرام کے علاوہ ہیلت سینسے کے پروگرام اور مختلف شار کورسز آفر کروی جاتے ہیں اب اس وقت اس کالج میں سپرنگ سیشن کے ایڈمیشن اوپن ہے جن میں مختلف مختلف الائی حیل سینسے کے پروگرام کے علاوہ آپ پلک ہیلتھ ٹکنکی ایک سکتے ہیں مختلف اکیرمک فیلتی اوپن ہے یہاں پہ بے بے پروگرام ایف سی پیس پرگرام ایمیس پیس پرگرام پلک کی لیست آپ کو دیکھ سکتے ہیں مختلف اکیرمک فیلتی ایویلی بل ہے مقدمہ معلومات دی ہوئیڈ ہائے تو یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ الائیبی سینسے پرگرام کے امیشن اوپن ہے اور یہاں پہ آپ ایڈمیشن ایڈوٹائزمنٹ ایڈمیشن کریٹیریا ایڈمیشن اناؤنسمنٹ اور یہاں پہ آپ ان کا فی سیڈکٹر اور آن لین ایڈمیشن فارم بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو ان کے ایڈمیشن اوپن سیشن 23 اور یہاں پہ سپرنگ سیشن کے ایڈمیشن اوپن ہے جن میں فیکیلٹی آف آلائی ہیلس سینسز اور انٹر ڈسپرنری سینس کے ایڈمیشن اوپن ہے جن میں اپلائی کرنے کی لاسٹیٹ 31 جنرونی دوہزار چوبیس ہے اگر ہم یہاں پہ دیپارمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ دیپارمنٹ آف ریہیبیلیٹیشن سینسز ریڈیو گرافی ان ایمیجن ٹیکنالوجی آلائیڈ ہیلس پروفیشنل ٹیکنالوجی ایسیتیک ان نیوٹریشن سینسز میڈیکل انٹرمالوجی اینڈیز ویکٹر کنٹرول یہاں پہ مختلف پروگرام کی دیپارمنٹ یہاں پہ آویڈی بھال ہے آپ یہاں پہ ان کی کمبر معلومات دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ ایمیس ایمیس پروگرام کی بات کریں تو ڈاکٹر اور فیزیکل تھرپی بی ایس سپیچ لینگویج پتھالوجی بی ایس آڈیالوجی بی ایس کلینیکل فیزیالوجی ایس سیٹیک اند کسیمو تیولو جی ریڈیوگرافی ین ایمیجنی ٹکنلوجی بی ایس میڈیکل الٹرح سونٹ ٹکنلوجی ڈینٹل ٹکنلوجی میڈیکل لیب ٹکنلوجی آفٹومیٹری ریشپشن ریشپریتری ترہی پی رینلڈ ڈیالیسز ٹکنلوجی کارڈے پر سیمون ٹکنلوجی اوٹی ٹر اوٹی اوٹی اوئر بی ایس ایچین ڈی کے علاوہ جہاں پہ انیسیزیا میڈیکل انٹرمالوجی انڈیز ویکٹر کنٹرول وہ جہاں پہ بی ایس پبلک ہیلتھ کے ایڈمیشن اوپن ہے وہ یہاں پہ ان کے ایڈمیشن اناؤنسمنٹ بھی دیئے ہوئی ہے جس میں ان کے تھرٹی فائی ویئرز آف ایکسلنٹ کمپیٹ ہے یہاں پہ اگرام الیجیبیٹی کا ایٹیرہ کی بات کریں تو آپ کے ایفیسی میں مینیمم سکسٹی پرسینٹ مارک ہونا لازمی ہے اور آپ کے فیفٹی پرسن مارک سے ان میٹرک یا آپ کے لائٹ ہیلس پرگرام میں ہونا لازمی ہے یہاں پہ ان کے اپلائی کرنے کے لاسٹ ڈیٹ بارہم فیبب دو آزار چوبیس ہے جن کے میں ان کا انٹریسٹ بھی ہوگا آپ کو انٹریسٹ پاس کرنا ہوگا یہاں پہ ان کے کونٹیکٹ نمبر یا ای میل ایڈریس بھی دیا ہوا آپ ان سے ڈیٹ رابطہ بھی کٹ سکتے ہیں تو دیئے سپنٹس یہ گورنمنٹ سیکٹر کا انسٹیٹوٹ ہے جو کہ اسلامباد میں واقع ہے اب اس میں سپننگ سیکشن کے ادمیشن اوپن ہے تو یہاں پہ اگر ہم ان کی ویب سیٹ کریں تو یہاں پہ ان کی مزید معلومات کے لئے ان کی اکیڈمیک فکلٹیز یہاں پہ ان کے ادمیشن جن میں ان کی مکمل آن لین ٹیسٹ اپلائی ڈاو یہاں پہ ان کی مکمل معلومات دی ہوئی ہے جس میں ادمیشن ٹیسٹ پیٹرن فی سرکچر ہاو ٹو پی فی اور بینک کلان بھی دیا ہوا ہے یہاں پہ ایم ایس پبلک ہیلتھ کے ادمیشن کلوز ہے جبکہ بی ایس پبلک ہیلتھ بی ایس مختلف علیہ ہیلتھ سینسے پرگرام کے اور ساوٹ کورسز کے ادمیشن یہاں پہ اوپن ہے تو یہاں پہ آپ ان کا ایڈبرٹائزمنٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں لکھا ہوئے کہ پبلک ہیلتھ انڈرگری دیگری پرگرام میں ایکنومکس بی ایس پبلک ہیلتھ ہومن نیوٹریشن ڈائیٹس انوارمنٹل انچیو میڈیکل سائنس ہیلتھ منیجمنٹ پرگرام کے ادمیشن یہاں پہ اوپن ہے جن میں آپ نے آن لین اپلائی کرنا ہے یہاں پہ ان کا کونٹیکٹ نمبر اور ان کی لاسٹریٹ بھی دی ہوئے جو کہ تیس جنوری دوہزار چوبیس ہے آپ یہاں پہ نوٹیفکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ڈیپلوم آز پرگرام کی دیل بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی انٹریسٹی ڈیٹیل بھی ہوا پہ دیکھ سکتے ہیں انٹریسٹی ڈیٹیل یہاں پہ اکرام باز کرنیں تو ان کا fee structure یہاں پہ دیا ہوئے یہاں پہ موتلے پرگام کا fee structure دیا ہوئے جس میں BS Public Health, Master in Public Health, BS PH Public Health Administration یہاں پہ فوریلس ٹُرینٹ کے لیے public health کا fee structure یہاں پہ دیا ہوئے یہاں پہ ان کے بعد اس میں wiken پرگام اور یہاں پہ ڈپلوما کا fee structure دیا ہوئے آپ اس کو disciplinary کر سکتے ہیں مزید پرگام کا fee structure جانے کیلئے آپ ان سے دریکٹر آپ تب بھی کر سکتے ہیں ان کی کنٹیکٹ نمبر یہاں پر دیئے ہوئے ہیں بلیہیس ٹتینٹس یہاں پہ لیکن آباز کریں کہ یہاں پہ ان کا انٹریسٹ کیا سیمپل دیا ہوئے جس میں ہیلتھ سرویس اکینمی ایم ایس پی ایچ انٹریسٹ 2ن22 جس میں یہاں پہ آپ نے نیم اینٹرکرنا ہے فادہ نیم سی اے ایسی کے بعد آپ نے یہاں پہ ان کے یہ خیل کرنا ہے تو یہ آپ ریسٹ کے لیے ان کا پاس سیمپل پیپر دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل ایزی ہے یہ شارک کورسز اور بی ایس پرگرام کے لیے تیسٹ آپ کو دینا ہوگا تو ان کا سیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے ایف ایسی میں اسے پریپریشن کرنی ہے اور کچھ سیمپل بیسک میں آپ کا تیسٹ لیا جائے گا تو یہاں پر اگر آپ کو یہاں پر اپلائی کرنے کی پروسٹی باگ ہیں تو آپ نے اولین اپلائی کرنے ہیں آپ نے ان کی ویب سیٹ کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے اپنی شفائیم کو ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو فیل کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پروگرام آف سرڈی کورس کورس فی یہاں پہ سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن پورٹ کرنے ہیں جس میں آپ نے اپنا فول نیم اپنے فادر کرنے ہیں اپنی جنڈر سین ایسی ڈیٹ آو بھرت اپنا ٹوٹل ایکسپیرینس اگر آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہے پروفیشنل تو آپ نے وہ انٹر کرنا ہے ورنہ آپ اس کو نیل کر دیں گے پاسپورٹ نمبر اگر آپ کا کوئی ہے تو وہ ورنہ اس کو نیل کر دیں گے اپنی نیشنیلٹی سیلیٹ کرنے ہیں آپ نے اپنا ڈومیشنل ڈومیشنل کا ڈسٹیک موبائل نمبر فون نمبر آفیس نمبر ایمیل ایمیل انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا پوشل ایڈریس پرمانیٹ ایڈریس پھر اس کے بعد اپنے ایڈ نو ریکارٹ میں جا کے آپ نے مترک کی اس کے بعد اس کا اسیکھوٹ کا نیم ہے دو ن figured یسے گھر ہے گھر آپ کو کوئی اور پروفیشنل دیکھنے سے ڈیپلوم میںétٹک کر دیں گے اس کو دونوں ڈیزیرل کارڈ کو پیڈیا فائل میں مارچ کر کے انڈکی کافی اب لوڈ کر دینی ہے تو دیکھنے اس کوئی پرسنل یا پروفیشنل دیکھنے ہے تو آپ نے کوئی اس کو یا پر فیل کر دینے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی 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 سیب میٹ کروڑ کروڑ دیں گے تو یہاں پر اپنی اس کے بعد آپ نے اگر آپ کوئی اور کوششن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ یونیوریسٹی ڈیکٹر اپتہ پر کر سکتے ہیں